چیپٹر جیسے کہ ہمارا ہے Living Things in the Environment کبھی بھی ریڈنگ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا چیپٹر نیم کیا ہے پر ایک ہمارا چیپٹر نیم کیا ہے چیپٹر نیم Living Things in the Environment پر ایک ہمارا ہے All Living Things Need Energy to Live اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام زندہ چیزیں ہیں ان کو کیا چاہیے Energy چاہیے To Live زندہ رہنے کے لئے جیسے کہ Humans ہیں آپ کو بھی زندہ رہنے کے لئے چیزیں چاہیے ہوتے ہیں آپ دن میں کھانا کھاتے ہو کیا سبح Breakfast کر کے آتے ہو پھر سکول سے جا کر لنچ بھی کرتے ہو ٹھیک ہے اور رات کو بھی آپ دینر کرتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح زندہ رہنے کے لئے ہمیں کیا ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا relationship ہمارا plants کیا plants کیا کرتے ہیں اپنی پراک خود تیار کرتے ہیں plants make their own food by using sunlight میں نے آپ کو sunlight کے ثروہ بتایا تھا کہ plant کیا کرتا ہے sunlight کو use کر رہا ہے اور اس کے ثروہ کیا کر رہا ہے اپنی food prepare کر رہا ہے اور نیکس لائن ہمارے پاس آجاتی ہے do you know where animals get energy from اب ہمارے اندر پوستشن آتا ہے کہ اگر plants تو اپنی خواہ خود تیار کر رہے ہیں تو animals کہاں سے لے رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں نیکس لائن ہمیں آنسر دے رہی ہے animals and plants depends on each other دیکھو اب plants animals and plants ایک دوسرے پر depend ہے جیسے کہ ہم we use plants for many purpose purpose کیا ہوتا ہے مقصد ہم اپنے plants کو کیا کرتے اپنے مقصد کے لیے use کرتے ہیں آگے question arise ہوتا ہے can we live without plants کیا ہم plants زندہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمیں چیزوں کی ضرور جیسے کہ میں آپ کو ریلیشن شیپ بتایا تھا کاربن ڈائکسر اوکسیجن کا ٹھیک اگر plants cutting ہو جائیں گے آپ trees cutting ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پولیشن زیادہ ہو رہی ہے جو ہمارے لئے کیا ہے گے گل